بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے رحمت آپ کے لئے بھئی آنر کی بات ہے سر نے آپ کو بہت اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ مزید موقع دیا جائے اس کی آواز بھی اچھی ہے ماشاءاللہ چونکہ بتانا چاہیے جتنا زیادہ بچوں کو اپریشیٹ کریں گے اتنا زیادہ وہ اچھا اللہ آگے جائیں گے تو اس کے علاوہ یہ والا جو ابھی جو لائی پروگرام اخلاق صاحب میں چلایا ہے یہ ہیل نیوز گلیات کے پیچ پہے ہیں ہیل نیوز مری گلیات کے اس پیچ پہ ہے تو جتنے لوگ یوز کرتے ہیں لازمی طور پر ایک تو لائک بھی کر دیں اور پھر اس کو آگے سے شیئر بھی کریں ٹھیک ہے سارے ہی کرتے ہیں میں کہوں کوئی نہیں کرتا ایسا نہیں ہے جتنے بچے بیٹھیں یا ٹیچرز بیٹھیں ہیں جو لوگ بیٹھیں ہیل نیوز مری گلیات اس کا جو پیچ ہے اس پر انشاءاللہ تو دو چینلز پہ انہوں نے چلایا ہے انشاءاللہ دو بھی مزید چل جائے گا سب سے پہلے سر راشد میں سر آپ کے ساتھ تو آج پہلی ملاقات ہوئی بہت مزہ آیا اس سے پہلے آپ کو دیکھتے رہے لیکن نام سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی تو آپ ہمارے ادارے میں آئے لیمیٹیڈ بلکہ کل ہی آپ کو پہلے کال کی اور پھر شایان وہاں گئے اور آپ خود ہی جل کے یہاں پہ ہمارے پاس آئے یہ ہمارا ہی بڑی انہر کی بات ہے یہی اصل وہ چیز ہوا کرتی ہے جس کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں جو شاید انہوں نے 36 سالات بتا رہے تھے کہ میں نے پڑھایا ہے 36 ایئر سے پڑھایا ہے تو جو لوگ ان سے پڑھ کے فارغ ہوئے ہوں گے آج کہاں ہوں گے ان کی آج کیا ایجیز ہوں گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں اکثر کہتا ہوں کہ بے مقصد اور ایسے لوگ جو آپ کی زندگی میں کسی قسم کی چینڈ نہ لاسکیں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ملنے جلنے سے بہتر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تلق قائم کیا جائیں کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خوشبو خرید نہیں سکتے لگا نہیں سکتے اگر اس کے پاس سے گزریں گے تو پھر بھی آپ سے جو ہے وہ تھوڑی سی خوشبو آ جائیں گے اور اسی طرح کسی ایسی چیز سے جس کا بیڈ افیکٹ ہوتا ہے اس کو عزمائیں گے نہیں اس کو زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے پھر بھی وہ آپ کی لائف میں آ جائے تو اچھی چیزوں کو ایڈاب کرنا چاہیے بری چیزوں سے بچنا چاہیے آپ لوگوان بچے بیٹھیں ہم دولہ میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں میں نے کوئی اچھی لمبی سپیکٹ تو کرنی نہیں ایک ہی چھوٹی بھی بات یہ کرنی ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کو شائر مشرق بھی کہا جاتا ہے انہوں نے کنٹریبیوشن بھی دی انہوں نے کتابیں بھی لکھی جیسے سر نے منشن کی آپ کو خوبصورت خوبصورت جو اشہار پڑھ کے سنائے بھی آپ کی درستگی بھی کی مقصد یہ تھا کہ اب آپ بھی پڑھیں اور ان کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں اصل بیٹا چیز چیز جو ہے وہ کتاب نہیں ہے اگر کتاب ہی سب کچھ ہوتی تو وہ تو ہر شخص پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھ کر اس پر عمر چند لوگ کرتے ہیں تو اگر آپ دنیا میں کوئی مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی کو اپنا روڈ مادل ماننا چاہیے تو آج کے دور میں ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہے وہ ایک نوجوان نسل کے لیے بہترین روڈ مادل ہیں آپ میں جو ہے وہ زندگی کی روپوں کی آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور آپ کو شائری کے ذریعے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین تعرف کروایا تو آج کا نوجوان اگر اس تعلیمات پہ عمر پیرا ہوتا ہے تو دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں آپ کے قدم چونیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اقبال کو جو ہے وہ اپنی جو آپ کی لائف ہے 24 آرزیں اس میں کچھ ٹائم جو ہے وہ اپنے اقبال کے لیے نکالنا ہے تاکہ اگلی دفعہ جو ہمارے ساتھ آج تھوڑی سی سر میں بات کی ہے یقیناً ڈیسپائنٹ ہوتا ہے آدمی جس وقت آپ رک جاتے ہیں مقابلہ ہم ایکسپائنٹ کر رہے تھے بچوں نے اچھی تیاری کی ہے تو ہم ایکسپائنٹ کر رہے تھے اس کو بڑھا دیا جائے گا لیکن آپ روک گئے فرس ٹائم تھی بہت اچھی آپ کی کوشش کا ویش ہے نیکس ٹائم مزید اس سے بھی تاکہ نیکس ایئر انشاءاللہ ٹو 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 میں جب ہم اسی ڈے کو سیلیبریٹ کریں گے تو اس سے بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے اس کے لیے اپی سے آپ پیپریشن کر لیں آپ کے پاس بارہ منس پڑے ہوئے ہیں تو بہت بڑا ٹائم ہے جو بچے آگے نہیں آسکے وہ بچے آگے آئیں اور اس کے بعد جن بچوں نے فرس سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن لیا سارے ہی جو ہے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں آپ نے بہت اچھی کوشش اور کاوش کی ہے کہ آپ کو جو ہے فرس سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن سے جو ہے وہ سر نے آپ کو انانونس کیا ہے کہ آپ ان پوزیشن کے فائز ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے نیکسٹ آپ نے جو ہے وہ ہر دن کو ہر دن جیسے نیکسٹ ڈے کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آج یہ آج یہ ہے دن بدلتا ہے ایسے ہی آپ کی لائف بھی بدلنی چاہیے آپ کی زندگی کا چپٹر بھی بدلنا چاہیے جیسے آج آپ ہیں ویسے ہی سال کے بعد نہ ہو جیسے آج آئے ہیں آپ ہیں کل ویسے نہ ہو بلکہ کل آپ میں ایک مصبت اور پازیٹیف تبدیلی آنی چاہیے اگر یہ چیز آتی ہے تو یہی یہی جو ہے وہ خلاصہ ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری کا کہ زندگی کو بدل دیں اگر آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے آپ کسی اچھی طرف نکل جاتے ہیں آپ اپنے ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا قدار رہا کرتے ہیں تو یقین جانئے آپ دنیا کے جو ہے وہ بہت خوشکسمت لوگوں میں شمار ہوں گے میں ایک دفعہ تمام اساجزہ کا بھی فیمل سٹاف اور میل سٹاف کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھ میں سمد اور شایان کا بھی کہ آپ کی بہترین کنٹریبیوشن تھی آپ نے دو تین چار دن ون ویٹ بھی شاید ہمارے پاس نہیں ہے میں شایئے ایسے ہوتا ہے بدکسمتی سے کوئی دو تین دن کے شارٹ نوٹس پہ ہی ہم پروگرام کرتے ہیں اور الحمدللہ بہترین پروگرام ہم نے کی ہے اس میں ساری کنٹریبیوشن آپ کی ہے تو آپ سالوکوں میں اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کلیپنگ ہونے کے یہ ٹیچے اچھی ایک دفعہ پھر میں دوبارہ سے تمام بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں مانے خصوصی اور اس کے علاوہ جتہ ہیں اخلاق عباسی صاحب اور سر جو ہیں زیاب عباسی صاحب چونکہ فرس ملاقات نوپلی گیا زیاب عباس صاحب سر تو سر رہی بہت بہت شکریہ مہربانی اخلاق عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بہت مہربانی اپنی زبان میں شروانہ نہیں چاہیے یہ تو اپنی ماضی زبان ہے بول لینا چاہیے لیکن چونکہ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے تو ہم آپ کے اردو میں بات کریں تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ